سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سی ہوں گے تو آج کامرا ویڈو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ترٹی بور کی اوپ ہے لیکن اس میں جیسے آپ تمنیل میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے بیرل کے ساتھ اور سلیٹ کے درمیان میں دو بولٹس میں رکھے ہیں تو وہاں پہ جو ہے دو بولٹس ہیں تو میں رکھے ترسی اب تمنیل کے آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے چند باتیں اور بھی کریں گے تو اس کے علاوہ جو ہے اس کی مین مسئلہ تھا اس کے اندر جو پسٹل کے اندر وہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہم ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں سپرنگ کو زیادہ بڑھ لیتے ہیں میکزین کا سپرنگ ہوتے ہیں وہ لوکل ہوتے ہیں تو اس لئے دبانے سے زیادہ ٹائم پر رکھنے سے سپرنگ نیچے دب جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور اس کے علاوہ اگر اس کی انشاءاللہ مکمل طور پر ویڈیو میں بناوں گا جب آپ کا یہاں پہ سلائیڈ اور بیرل کے درمیان جو ہے ایک بولٹ پس جاتا ہے یا بیرل کے جو چیمبر ہے اس کے اندر اور میکزین کے جو لاسٹ گولی رہ جاتی ہے تو وہ نیچے سے یہاں پہ لاک ہو جاتے ہیں پسٹل یہاں سے یہاں پہ لاک ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دیکھاتے ہوں وہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جب بولٹ پیچھے کی طرف آتا ہے تو درمیان میں جو ہے یہ پس جاتا ہے یہ پسٹل پسٹل جو ہے یہاں پہ جو ہے آخری ہے اس میں جو ہے اس کا یہ والا کہ یہ یہاں پہ جو ہے آ جاتا ہے اور میکزین میں ایک بولٹ سوتا بھی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اسی کیمبر جب آپ پیچھے کریں گے تو پھر دوبارہ جاتا ہے تو ایک اثر میں جو ہے میں آپ کو لاک دیکھا سکوں تو یہاں پہ ایک لاک ہے اگر کیمرا فوکس کرے آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو آپ دیکھ لیں ایک اندر جو ہے چھوٹا سا جو ہے اس میں اندر ایک لاک ہے تو لاک کا جو ہے سسٹم ہے آپ دیکھ سکیں گے اس کے جاندر نقدار ہوتے ہیں تو آپ نکالیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو میکزین کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے اصل وجہ ہی نہیں جب بزار میں آپ جاتے ہیں تو کاریگر وغیرہ آپ سے جو ہے اچھی خاصی کیمہ رقم جو ہے وصول کر دیں گے اور بس ایسی سوانما غیرہ ریتی وغیرہ مار کر رہتے ہیں اور چھوٹ چھوٹ پانس او روپی آپ کو آپ سے لے کے جاتے ہیں کچھ کام نہیں ہے تو انچہ آپ گر میں بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہوگا ہے انسٹرکٹر اور ایجیکٹر کا مسئلہ ہوگا تو انشاءہ اس کی بھی مکمل طور پر ویوڈو بنائیں گے اور انشاءہ آپ کو انسٹرکٹر جو جو فاسٹ ہوتے ہیں جو باز دفعہ جو سلو ہوتے ہیں جب آپ فائر کرتے ہیں تو جو بولٹس کا ہول ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی گرتے ہیں لیکن اس کو انشاءہہ فاسٹ کرنے کے لئے میں آپ کو انشاءہہ اس مکمل طور پر ایک ویوڈو بنائوں گا جس کی طریقہ انسٹرکٹر کو اور ایجیکٹر کو فاسٹ کر کے آپ کا جو بولٹس ہوتے ہیں بالکل چیمبر میں نہیں رکے گا اس کا جو بہت دور پہنگیں گے انشاءہہ تو اس کے علاوہ اس کی اوپر انشاءہہ میں ایک مسئلہ تھا کہ اس کا جو بولٹس ہوتا ہے وہ درمیان میں یہاں پہ جو بس رک جاتا ہے پیسٹل ویسے ایک میکزین میں ایک وہ تائلسٹ میں رکھتا ہے صرف باقی درمیان میں نہیں رکھتا ہے انشاءہہہ اس کو میں نے برابر کیا ہے تو اسے ریڈی کیا ہے تو اس کی اوپر انشاءہہہ ٹیسٹ فائر کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں مسئلہ ہوا تو بھی انشاءہہہ ایشیو کا مکمل طور پر نکالیں گے اس میں ایشیو تھا تو میں نکالی اکل رات کو تو ویڈیو بھی بنا رہا ہوں چیک کرنے کے لئے انشاءہہہہ اس کے علاوہ آپ کے لئے مکمل طور پر میں میکزین کو خراب کروں گا اور اس کے علاہ آیا اس کو ریڈی کرنے کے کوشش کریں گے آپ کو دیکھائیں گے لائیہ انشاءہہہہہہ پر انشاءہہہہ گے اور انسٹرکٹر کے آوالہ اس اس کے اندر ٹین میگے یہ ٹین کا میگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اندر ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ اس میں تھا اس میکزین میں تھا جس میں سے آخری لاسٹ وار جو بولٹ سے وہ روک جاتا تھا تو اس کوپر ٹرائی کر کے دیکھ لیے ہیں پہلا آپ دیکھ لیں تو فرینڈ آپ نے دیکھ لیے ایک پیچ ہوئے بولٹ سے اس کے اندر نہیں رکھا تو مطلب یہ مکمل طور پر فائنل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے میں گی بھی ٹرائی کریں اس میں ایش ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں تو فرینڈ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تو ہمارے ساتھ جو بڑا میں ہے کہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیں تو فرینڈ آپ نے دیکھ لیا اس بڑے میک میں جو ایک ایش ہوا رہا ہے یہ یہ آپ دیکھ لیں لاسٹ بولٹ کا جو ایش ہوا رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں یہ تو اس کی دور کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ نے دیکھ لیا تو باقی پیسٹل مشہ ریڈے تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ایک لانگ ویڈو بنائیں گے تو امید ہے کہ اچھ کے مارے ویڈے پسند ہے ویڈو پسند ہے ویڈو کو لائک کیا چینل پہنے چونہوں کو لائز میں سبسکرائب پہنے گر ویڈو کو رمان تظار کیجئے اللہ حافظ